بخاری مسلم میں الفاظ ہیں اپنے برطنوں کو ڈھاپ دو خالی برطنوں کو الٹا کر دو اگر ڈھاپ نہیں سکتے اور اگر بھرے وے برطن ہے اس کو ڈھاپنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کوئی ایک تن کا ہی اس کے اوپر رکھ دو اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک رات سال میں ایسی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی ایک مرض آتے ہیں اور وہ ایسے برطن میں داخل ہو جاتے ہیں جن برطنوں کو کھلا رکھا ہوا ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری انسٹرکشنز فرمائی پھر بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا رات کو چراغ بھجا کے سو بعض اوقات آف الاسلام نے فرمایا کہ جو وہ چوہ ہے وہ دیئے کی بطی کو لے جاتا ہے اور گھر میں آگ لگ جاتی ہے بلکہ بخاری مسلم میں یہ بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک گھر کو آگ لگی اور سارے گھر والے جل گئے اور وہ اسی طرح لگی تو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا اور اس کو آپ آج کل کے اتبار سے دیکھ لیں یہ سوئی گیس کے ہیٹر یا اور بھی آگ والی کوئی بھی چیزیں رات کو بند کر کے سونا چاہیے وہ حماعت ہیں کہ جی گھر کی مڈیر پہ کوا بیٹھ جائے تو مہمان آ رہا ہے کالی بلی راستہ کار دے تو یہ کوئی نوست ہے شیشہ ٹوڑ جانے کو نوست سمجھتے ہیں اچھا کہتے ہیں جوتی پہ جوتی جڑی ہو تو سفر لکھا ہے یہ ہیں ساری چیزیں جو توہمات سے تعلق رکھتی ہیں اور نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کو کنڈیم فرمایا قرآن حقیم میں واضح آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں 36 نمبر آیت انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفنیٹ علم نہ آ جائے بے شکان آنکھیں اور عقل دل یا دماغ کوئی بھی چیز عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا ان تین چیزوں کو استعمال کر کے تم نے حقبہ تک مہنے کی کوشش کیوں نہیں کی اور جی زلزلہ کیوں آتا ہے اور جی ایک گائے نے ایک سینگ کے اوپر زمین اٹھا رکھی ہے جب تھک جاتی دوسرے پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے اب یہ توہمات ہیں وہ کتنی بڑی گائے ہیں کہ یہ جتنے توہمات ہیں کہ شام کے وقت جناب وہ آپ جھاڑوں نہیں دے سکتے کیوں نہیں دے سکتے کامن ہے ناحن نہیں کاٹ سکتے بچوں کو ڈانٹ رہی ہیں رات کے وقت کو ناحن کاٹ لے اور ان سے پوچھیں کہاں لکھا وہ ہے تو نہ ان کو پتا نہ ان کو بتانے والوں کو پتا اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو نصف ایمان ہے صحیح مسلم میں 534 نمبر عدیس ہے صفائی نصف ایمان ہے وہ صفائی کے لئے کوئی ٹائم ہی نہیں بتائے گی جس وقت مرضی آپ کریں صفائی